اب آپ سوچیں گے کہ بھلا اتنا خوبصورت دکھنے والا یہ چھوٹا سا پرندہ کیسے خطرناک ہو سکتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دنیا کا واہی زہریلا پرندہ ہے اس کی خال اور پروں میں زہر پایا جاتا ہے نیو پاپو آگینیا کے جنگلوں میں پایا جانے والا یہ چمکدار اور خوبصورت رنگو والا پرندہ دنیا کا واہی زہریلا پرندہ ہے اس پرندے کی تین اقسام ہیں جن میں سے سب سے خطرناک ہودٹ پٹو ہوئی ہے دراصل اس پرندے میں خود کا زہر نہیں ہوتا بلکہ یہ زہر یہ اپنے شکار گئے یہ زہریلے کیڑوں مکوڑوں سے حاصل کرتا ہے جسے بیٹا کو ٹاکسین کہا جاتا ہے یہ وہی زہر ہے جو دنیا کے سب سے خطرناک گولڈن پوائزن ڈارٹ فروگ میں بھی پایا جاتا ہے یہ زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہ اس کے شکاری کو منٹوں میں خوش شکار بنا دیتا ہے مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اب تک اس پرندے کی وجہ سے کسی بھی انسان کی موت نہیں ہوئی یہ پرندہ کس قدر زہریلہ ہے اس کا انداز آپ اس پاس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک تجربے میں ایک چوہے کو پٹو ہوئی کا تھوڑا سا گوشت کی لائیا گیا جسے کھانے کے چند من بعد چوہاں مر گیا اگر کوئی نے پکڑ لے تو اسے جلن سرچکرانے اور بھی ہوشی تاری ہونے جیسے عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اس نیچرل ڈیفنس کی وجہ سے یہ پرندہ اپنے شکاریوں سے بچا رہتا ہے اس پرندے کو نہ کھانے کی وجہ سے نیو پپوہ گینیا کے لوگ اسے بکواس پرندہ بھی کہتے ہیں